بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں احسان سپیکس ناظرین تازہ تین اپٹیٹس آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور جو اب خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ نواز دھانی نے بہت ہی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے جی ہاں شاہ نواز دھانی جو ینگ سٹار ہیں بہت ہی اچھے بولر ہیں رائیڈ ہینڈر بیٹ بولر ہیں انہوں نے پی ایس ایل میں بہت ہی اندھا کار کردگی دکھائی اور آج انہوں نے سندھ کی طرف سے کھیلتے ہوئے بولوچستان کو ناکوں چنے چبوا دیئے ہیں ناظرین ویورز آپ کو بتائیں کہ شاہ نواز دھانی نے صرف دو اشاریہ چار اوور کرائے اور جس میں انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی چار اشاریہ پانچ سفر کی انہوں نے اکانومی کے ساتھ سٹائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور بولوچستان کے بلے بازوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا جس طرح آج سندھ کے اس نوجوان کھیلاری سندھ کی طرف سے کھیل رہے تھے شاہ نواز دھانی اور بہت ہی ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس ایک سو بیالیس کی سپیڈ سے انہوں نے آج گین بازی کی ہے بولوچستان کے خلاف اور جس طرح آج بولنگ کی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی ٹوانٹی سکوارڈ کے لیے اب پاکستانی جو سلیکٹرز ہیں محمد وسیم اور دیگر مینجمنٹ ہیں چیئرمن پی سی بھی ہیں اب ان کے بھی موں میں پانی آ گیا ہوگا جس طرح کی آج انہوں نے بولنگ کی ہے اب ایسا لگتا ہے کہ اب انہیں پلائنگ الیون میں رکھنا ہی ہوگا ورلڈ کپ سکوارڈ میں اب لے کر جانا ہی ہوگا اور ان کو لینا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بیٹنگ کی بات کریں سندھ ہی کی تو شرجیل خان نے ناظرین آج بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے جس طرح شرجیل خان کے بلے پہ بال آ رہا تھا جو تال میل تھا وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جس طرح انہوں نے شارٹس کے لیے ہیں ان کی جو شارٹس سیلیکشن تھی وہ بہت ہی ناظرین شاندار تھی آج انہوں نے بنایا تو 31 کو لیکن ان کے اندر جو ان کی شارٹس تھی وہ بہت ہی اچھی تھی انہوں نے چھکے بیمارے تین اور بہت ہی اندہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جو ہائیس سکور تھا سندھ کی طرف سے وہ کیپٹن سرفراز احمد کا تھا کیپٹن سرفراز احمد کی بات کریں انہوں نے بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ بھی کی اور انہوں نے آج بہت ہی اچھی کیپٹنگی کا بھی مظاہرہ کیا ہے اس طرح جو بلوچستان کی کیپٹنگی کر رہے تھے امام الحق آج انہیں ان کی جو ٹیم ہے وہ صرف 98 سکور ہی بنا سکی اور 16.4 آور میں آؤٹ ہو چکی اس طرح شاہ نواز دھانی نے آج پھر پاکستانی جو شائقین کرکٹ ہیں جو پاکستانی فینز ہیں ان کے لیے ایک گوڈ نیوز دی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یہ ہے ایک چمکتا ہوا ابرتا ہوا ٹیلنٹ جو اب سب کے لیے سوالیاں نشان ہے سیلیکٹرز کے لیے کیا اب شاہ نواز دھانی کو ٹی ونٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جس طرح آج انہوں نے بلوچستان کے خلاف بولنگ کی ہے کسی بھی بیٹس مین کو ان کی بال کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے صرف دو اشاریہ پانچ آور میں ابھی تیسرا آور بھی مکمل ان کا نہیں ہوا تھا ایک آور کمپلیٹ پڑا ہوا تھا تو اس طرح انہوں نے بہت ہی اچھی بولنگ کی اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اب چیف سیلیکٹر کو پاکستانی منجمنٹ کو پی سی بی کو چاہیے کہ ان کو ٹیم میں ڈالیں اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے لے کر جائیں اور شرجیل خان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جائے جس طرح وہ ان کے بلے پر بال آ رہی ہے وہ شارٹ سیلیکشن ان کی بڑی زبردست ہے اور چاروں طرف وہ سٹاک کھیل رہے ہیں آج ان کی میں نے بیٹنگ دیکھی ہے تو اب ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے لہذا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین ویورز اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی